بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لینے کے لئے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں کوئی بندش ہے کسی قسم کے اثرات ہیں اور اثرات اور بندش گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس کے لئے کسی کا کچھ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہمارے اپنے قصب ایسے ہیں ہمارے اپنے عامال ایسے ہیں جو ہمارے لئے بہت بڑی بندش اور ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں اس لئے ہم نے اپنے عامال کو درست کرنا ہے اور ان عامال کو درست کر کے اللہ رب العزت سے ہم نے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے ہمارے بیسیکلی وظائف کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر انسان اللہ رب العزت سے تعلق جوڑ کر اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں یہ ارز کرتا ہے چلوں کہ ہم نے اس عمل میں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اگر مسئلہ حل کروانا چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے یہ طریقہ ہے ہم نے ان طریقوں کو ان راستوں کو اپنانا ہے اور ان اعمال سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے چند بیسیک ہدایات سن لیجئے نماز کی پابندی اگر نہیں کرتے تو یہ وظیفہ ہرگز نہ کریں آپ کو کوئی ضرورت نہیں مسئلے آپ کے حل ہونے ہی نہیں نماز کی پابندی کریں جو قضا ہو گئیں توبہ کر لیں اور آئندہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرنا شروع کر دیں حساب لگا لیں کتنی نمازیں رہتی ہیں فجر کے ساتھ ایک فجر قضا کر لیں زہر کے ساتھ زہر اثر کے ساتھ اثر قضا ہر حال میں پڑی جا سکتی ہے ہر وقت پڑی جا سکتی ہے تلو غروب اور زوال کے وقت کے علاوہ یعنی اثر کے بعد بھی پڑی جا سکتی ہے فجر کے وقت بھی پڑی جا سکتی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے ارادتاں گناہ چھوڑ دیں ارادتاں گناہ نہ کریں پتہ ہے گناہ ہے پھر بھی ڈراما دیکھنے جا رہے ہیں پتہ ہے گناہ ہے پھر بھی شارس دیکھ رہے ہیں پتہ ہے سٹیٹس پہ کوئی نہ کوئی گند لگا ہوگا میوسکل پڑ جائے گا کانو میں پھر بھی سٹیٹس پہ جا رہے ہیں تو یہ ارادتاں گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیجئے اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کر لیں گناہ انسان ہے ہو جائے گا جب ہو توبہ کر لیں نبیل اسلام فرمایہ سب انسان سارے کے سارے انسان خطاکار ہیں بہترین خطاکار توبہ کرنے والے ہیں اتائب من اظم بکم اللہ اظم بلہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو اس کا خاص سور پہ احتمام ہو اب عمل کی ترتیب میں بڑھتے ہیں رات عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور یہ وقت آسانی والا ہے سکون سے کر سکتے ہیں ورنہ وظیفہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں میری طرف سے کوئی پبندی نہیں ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کے لئے بھی کیا کوئی وقت کی ضرورت ہے جب چاہے مانگئے اللہ کی دروازے کھلے ہیں ہر وقت کوئی کسی قسم کی شرط میں نہ پڑھا کریں سوائے مخصوص ایام کے کہ اگر قرآنی آیات کا کوئی وظیفہ ہے سورت کا وظیفہ ہے تو محسوس ایام نہیں کرنا ہوتا اس کا حال بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ ہمارے اس عمل میں حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے جب ہم یہ وظیفہ کریں گے تو میں ترتیب بتاتا ہوں پھر واقعی شرائط بھی بتا دیتا ہوں ابی علیہ السلام نے فرمایا میرے صاحبی جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے اس کا کیا طریقہ ہے قرآن پاک سے بہتر اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کوئی نہیں آپ نے قرآن پاک کی سور مبارکہ دس طفعہ پڑھنی ہے اور اگر محسوس ایام میں ہے تو دس طفعہ سننی ہے ایک بات دوسری بات یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور آخر میں تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑھئی ہے جس دعا کے شروع آخر میں سوری دعا کرنی ہے درود پاک پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے جو چاہے مانگ لیجئے اللہ رب العزت سے رزق کی فراوانی مانگی ہے دعا کیجئے پیارے اللہ آپ رزق عطا فرمائیں ہم آپ کے بندوں پر خرچ کریں گے اللہ میرے لئے آسانی فرما دیجئے میرے لئے کرز ہے اس سے نجات عطا فرما دے گاہک نہیں آتے دکان پر ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے رزق تو اللہ رب العزت کے خزانوں سے آتا ہے اللہ پاک چاہے گھنٹے میں آپ کو آپ کا سارا رزق مل جائے تو اللہ سے مانگنا ہے اور آخری وزارش یہ کہ دعا جب کرلیں تو آخر میں درود پاک لازمی پڑھئیے گا اور ایک اور بات یہ کرنی تھی کہ اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں اپنی تصویر نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے نظر بہت بندش ہے کسی نے رزق کی بندش کی ہوئی ہے سب جھوٹ ہے صرف لوٹنے کے بہانے ہیں اگر آپ نے ضلیل ہونا ہے تو ہوتے رہیں ورناللہ فرما رہے ہیں اگر آپ کے لئے اللہ کافی ہیں تو پھر یہ عمل بھی کافی ہے اللہ آپ کے لئے آسانی فرمائے اب قرآن پاک کی تلاوت سن لیجئے اور اس میں میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا آپ میرے ساتھ پڑھئے اس کا فائدہ یہ ہوگا بہت سے لوگ ہیں قرآن پاک کی الفاظ میں زیر زبر کی گلتی تجویتی گلتی ہوتی ہے ان کے اور اس وجہ سے وظیفہ کا اثر الٹا ہوتا ہے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ساٹھ سے ستر فیصد لوگوں کے مسئلہ ہی وظیفہ کرنے کی وجہ سے ایک بندہ الحمدللہ کہہ رہا ہے شکر اللہ کا ایک بندہ کہہ رہا ہے ہوا ہلاکتیں اللہ کے یہ کتنا مطلب بتا گیا اس لئے میرے ساتھ پڑھئے دس صفحہ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے السلام علیکم قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلہ فی قریش ایلہ فیہم رحلت الشتاء والصیف فلعبدو رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلہ فی قریش ایلہ فیہم رحلت الشتاء والصیف فلعبدو رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلہ فی قریش لیلہ فی قریش ایلہ فیہم رحلت الشتاء والصیف فلعبدو رب فلعبدو رب هذا البيت لیلہ رب هذا البيت لیلہ فی قریش لیلہ فی هم رحلت رحلت الشتاء والصیف فلعبدو رب هذا البيت الیلہ لیلہ فی قریش لیلہ فی قریش لیلہ فی هم رحلت الشتاء والصیف فلعبدو رب هذا البيت الَّذِي يَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لیلہ فی قریش ایلہ فی هم رحلت الشتاء والصیف فلعبدو رب هذا البيت الَّذِي يَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لیلہ فی قریش ایلہ فی هم رحلت الشتاء والصیف فلعبدو رب هذا البيت الَّذِي يَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لیلہ فی قریش الَّذِي يَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ الَّذِي يَطْعَمَهُمْ مِنْ خَوْفِ